ہماری ساری ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو بیل آئیکن پر ٹیپ کیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک این شیئے السلام علیکم آج ہم بنانے جارہے ہیں لوکی اور چینہ دال کی سبجی جی ہاں آج ہم لوکی اور چینہ دال کی سبجی بنائیں گے بنانے بہت آسان ہوتی ہے ایک کوئک ریسی پی ہے آپ اسے بہت کم وقت میں آسانی سے بنا سکتے ہیں اور اس کے لئے ہمیں کوئی بھی سپیشل سامان نہیں چاہیے اس میں جو بھی سامان ہمیں چاہیے سب کے گھر میں موجود ہوتا ہے یہ تو میں آپ کو اس کا سامان دکھا دیتی ہوں اس سے پہلے اگر آپ نے بھی دیکھ ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس کے لئے ہمیں چاہیے لوکی 750 گرام جسے میں نے اس طرح سے کیوبز میں کٹ لیا ہے چھوٹے چھوٹے یہ میں نے لیے 300 گرام چنہ دال جسے میں نے پانی اور تھوڑا سا نمک ڈال کو ابال لیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سوف بھی ہے اور یہ ٹوٹی بھی نہیں ہے پیاس جائے گی دو میڈیم سائز کی جسے ہم نے سلائس کر لیا ہے ٹماتر جائیں گے تین میڈیم سائز کی جسے ہم نے سلائس کر لیا ہے ہری میرچ پانچ جائیں گی باریک کٹی ہوئی اور پانچ لے لیے ہم نے بیچ میں سے اس طرح سے کٹ لیا ہے نیمبو جائے گا ایک سلائس میں کٹا ہوا ادھر کنیسن کا پیسٹ ایک ٹی بیل سپون دھنیا پاوڈر ایک ٹی بیل سپون لال میرچ پاوڈر ایک ٹی بیل سپون حلدی ادھر ٹی سپون نمک حسب زورت کسوری میتھی ایک ٹی بیل سپون زیرا جائے گا ایک ٹی سپون آپ اس میں نمک اور میرچ اپنی ٹیسٹ کے مطابق کم کر سکتے ہیں ہم اسے ویجیٹیبل ایل میں بنائیں گے اور ہم اپنی پیاز کو سوفٹ ہونے وقت اس میں فرائی کر لیں گے ہمیں اپنی پیاز کو سوفٹ کرنا ہے گولڈن یا براؤن نہیں کرنا یہ تھوڑا سی سوفٹ اور ٹرانسپرینٹ ہو جائے پھر میں آپ کو آگے دکھاؤں گی کیا کرنا ہے تو یہ دیکھئے فرینڈز پیاز ہماری فرائی ہو چکی ہے یہی پر ہم اس میں ایٹ کریں گے جو ہمارے ٹیماتر ہیں سلائس میں کٹے ہوئے اور باریک کٹی ہوئی ہری میرچ جو ہماری لمبی کٹی ہوئی ہری میرچ ہے انہیں ہم دم دیتے وقت ایٹ کریں گے ابھی سلو باریک کٹی ہوئی ہری میرچ جائے گی میکس کر لیں گے اور یہی پر اب اس میں ایٹ کریں گے جو ہمارا ادھرک لیسون کا پیسٹ ہے ساکھ میں ہم اس میں ایٹ کریں گے بھنیا پاوڈر ہلڈی پاوڈر لال میرچ پاوڈر اور نمک اور اب ان سب چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہم نے اس میں ٹماتر ایٹ کیے ہیں تو جو ہمارے مسالے ہیں وہ ٹماتر کے ساتھ اچھی طرح سے کوک ہو جائیں گے یہ دیکھئے اور اب ہم اپنے ٹماتر کو ٹینڈر ہو جانے تک یعنی کہ اچھی طرح سے کوک ہو جانے تک پکا لیں گے پہلے ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے تو یہ دیکھئے فرینڈز ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر گیا ہے بلکل تھوڑا سا مکس کریں گے اسے اور اب ہم لیڈ لگا کر اسے اپنے ٹماتر بلکل اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جانے تک کوک ہو جانے تک اس میں پکا لیں گے لو ٹو میڈیم فلیم پر اس کے بعد میں آپ کو آگے دکھاؤں گی کیا کرنا ہے تو یہ دیکھئے فرینڈز تماتر ہمارے ٹینڈر ہو چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے گل چکے ہیں کوک ہو چکے ہیں آپ یہ نہیں اس طرح سے دباتے ہوئے ان کی گریوی بنا لیں گے یہاں پر ہم اس میں ایٹ کریں گے جو ہماری کٹی ہوئی لوکی ہے یا کدو جو بھی آپ اسے پرنانس کرتے ہیں اسے مکس کریں گے یہ دیکھئے ہم نے اسے مکس کر لیا ہے یہیں پر ہم اس میں ایٹ کریں گے تھوڑا سا پانی یہ دیکھئے ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر لیا ہے اور اب ہم اسے دھب کر ہماری لوکی کو 90% کک ہو جانے تک پکا لیں گے ہماری لوکی 90% کک ہو جائے اس کے بعد میں آپ کو آگے دکھاؤں گی کیا کرنا ہے لوکی 90% کک ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آ کر ہم اس میں ایٹ کریں گے جو ہماری اگلی ہوئی چنہ دال ہے دال ہم نے اس میں ڈال دی ہے اب ہم اسے مکس کریں گے دیکھئے ہم نے اسے مکس کر لیا ہے نکس کرنے کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے بلکل تھوڑا سا پانی یہ دیکھئے اور اب ہم اس میں ایک خطکہ آنے تک اسے پکا لیں گے ایک خطکہ ہم اس میں آنے دیتے ہیں پھر آپ کو آگے دکھائیں گے کیا کرنا ہے یہ دیکھئے فرینڈز اس میں خطکہ آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ببل سانے لگے ہیں یہاں پر ہم ایٹ کریں گے ہماری بیٹ سے کٹی ہوئی اور بھولی ہوئی ہری میرچ یہ دیکھئے اس طرح سے ہم نے ایٹ کر دیا ہے یہی پر ہم ایٹ کریں گے جو ہمارے نیمبو ہیں سلائس کیے ہوئے یہ دیکھئے سلائس کیے ہوئے نیمبو ہم نے اس میں ڈال دیئے ہیں ساتھ ہمیں یہ دیکھئے ہم نے اس میں کسوری میتھی بھی ایٹ کر دی ہے باقی بچہ ہوا نیمبو بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور اب ہم یہاں پر آ کر جو ہماری فلیم ہے اسے بلکل سلو کر دیں گے اور اسے ڈھک کر ہم لگ بگ پندرہ منٹ کے لئے دم دیں گے اس کے بعد میں آپ کو آگے دکھاؤں گا دیکھئے فرینڈز ہم نے اسے دم دے دیا تھا دس منٹ سے پکتے ہوئے ہو گئے ہیں یہاں آ کر ہم نے فلیم بند کر دی ہے اب ہم اسے اس طرح سے مکس کریں گے اور اب میں آپ کو اسے ڈش آؤٹ کر کے دکھاؤں گی تو یہ دیکھئے فرینڈز کیسی لگی آپ کو ہماری لوکی اور چھنہ دال کی سبجی بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے ٹرائے کیجئے اسے اپنی فیملی کے ساتھ انجوئے کیجئے بچوں کے لنچ بوکس کے لئے بھی یہ پرفیکٹ ریسی پی ہے اگر آپ اسے لنچ بوکس میں دینا چاہتے ہیں تو اس کا پانی خوش کر لیں اور اس کے بعد اسے آپ لنچ بوکس میں بھی آسائن سے دے سکتے ہیں چاول کے ساتھ پرانٹھے کے ساتھ سرف کریں بہت ٹیسٹی رہے گی تو سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو ایسی ہی اچھی اچھی اور نئے نئی ریسی پی کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی رکھتی ہیں ریسی پیز اچھی رکھتی ہیں تو لائک کیجئے اور اپنے فریمز اور ریلیشنسپ میں اسے شیئر کیجئے ہم پھر حاضر ہوں گے ایسی ہی اگلی ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ